دن سے دو تین گزارشات اور بھی پہلی بات تو یہ اپنی اولاد کو موبائل ہی نہ دیں جب تک شادی نہ ہو جائے اور اگر کہیں مجبوری میں موبائل دینا پڑے تو کیا ضرورت ہے موبائل کو لوک لگا کے رکھا جائیں کوڑ لگا کے رکھے جائیں کیا مشکل ہے ماباب کو چاہیے کہ کوڑ ان کو نہ لگانے دیں جس وقت اچانک جا کے پکڑے موبائل دیکھیں کیا ہے اندر اور وہ چھوٹی سی مصیبت چھوٹی سی وہ کیا ہوتی ہے کالے رنگ کی مہموری کارڈ اس مصیبت کو چیک کر رہے اندر مہموری میں کیا ہے تو پتہ لگے کہ جو دل میں چاہتی تھی وہ مہموری کارڈ کے اندر موجود ہو گئے آج موبائل فنگ کسی نوجوان سے اچانک مانگ لو تو اس کی چہرے کے رنگت بدل جاتی ہے کہتا ہے پانچ منٹھہر کے دیتا ہوں اسی طرح انٹرنیٹ گھر میں استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو اگر ہو تو والدین وہ ہوں جن کو ہسٹری چیک کرنا آتی ہے جس ماں کو ہسٹری چیک کرنے نہیں آتی وہ اپنی اولاد کو انٹرنیٹ یوز نہ کرنے دے جس باپ کو ہسٹری چیک کرنے نہیں آتی وہ اپنی اولاد کو موبائل پہ اور یا ویسے انٹرنیٹ یوز نہ کرنے دے چیک کرے کیا ہو رہا ہے اسی طرح والدین کو چاہیے کہ جس کمرے میں بچے رہتے ہیں بچوں کو پتہ ہو اچانک کسی وقت بھی باپ رات کو آئے گا مجھے چیک کرے گا کنڈی لگانے کی مجھے اجازت نہیں یہ غیر شادی شدہ ہے ایک بھائی ہے دو بھائی ہے تین بھائی ہے کمرے میں ہیں کیا دروت ہے کنڈی لگانے کی تو بکواس ہے کہ کوئی تنگ کرتا ہے یہ ہے وہ ہے کوئی تنگ نہیں کرتا سمجھا دیں اچھے انداز سے آپ بات کو پھر تنگ کرنے والے تو دن گیارہ بجے سو جاتے ہیں آپ کو تین مجھے بھی کنڈی لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جاگرے ہوتے ہیں تو کنڈی لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ان کو پتہ ہو کہ کسی وقت بھی باپ اچانک آئے گا اور باپ کو چاہیے کہ جائے اسی طرح بیٹیاں جس کمرے میں ہو ان کو پتہ ہو ماں کسی وقت آ سکتی ہے چیک کریں دیکھیں سنا آزاد کھلا نہ چھوڑیں آپ سونے کا نوالہ کھلائیں دنیا کی ہر نعمت جو اس قطعات میں مطابق دے سکتے ہیں دیں شیر کے نگاہ رکھیں ورنہ یہی اولاد جس کو اب ترنے والے کھلائے ہیں قیامت کے ذن کہے گی ربنا اِنَّا اَطَعْنَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَوْا أَنَا فَأَغَلُّونَ السَّبِيلًا ربنا آتِهِمْ زِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اللہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ نہ دکھایا ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیا سب کچھ اول ای لیول کروا دیا دین نہ سکھایا ہماری انہوں نے پرورش دین کے مطابق نہ کی وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا دَوَلْ لَعْنَتَئِن کے اوپر کیجئے یہ سگی اولاد کہہ رہی ہوگی ماں باپ کے بارے میں جن کو ترنے والے آج کھلائے ہوں گے جہنم میں لکھے جائے گی اور اس کا بہترین ہن کیا ہے جو نبی علیہ السلام نے بتا دیا آج گھروں میں جوان بچے موجود ہیں جگہ بھی گھر میں موجود ہیں مال بھی ہے شادی کر بھی سکتے ہیں پھر نہیں کرتے اولاد نے جو گناہ کیا سب ماں اور باپ کے ایکاؤنٹ میں لکھا جائے گا کیا سمجھتے ہیں ماں باپ شریعت کا اصول کوئی نہیں حکم دیا گیا جب بچہ جوان ہو جائے بالک ہو جائے تو جلدی سے شادی کریں ہمارے یہاں معاشر کے اندر ایک بہت خرابی کہتے ہیں جب تک بہنوں کی شادی نہیں ہوگی بھائی کی شادی نہیں کر سکتے بھائی کون سی شریعت کا اصول ہے یہ بھائی آپ کا بیٹا جوان ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں آیا یا کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو آپ بیٹے کا نکاح کو کریں بیٹی کی شادی تو کریں اس کا ایمان تو محفوظ ہو آپ تو گناہوں سے بچیں اور جو بہو آئے گی کسی کی بہن تو ہوگی نا تو اگلے کا مسئلہ بھی حل ہوگا آپ کسی کی بیٹی کو لے کر آئیں گے آپ کی بیٹی کو بھی لے کر جائے گا آسانیہ تو کریں کس میں نوجوان ہیں والدین ان کی شادی نہیں کر رہے تاخیر کر رہے ہیں ہمارے اقابرین میں بعض کا یہ رویہ رہا کہ معلوم ہو جاتا کہ اس کے گھر میں نوجوان بچی موجود ہے اور یہ شادی نہیں کر رہا اس گھر کے جا کے پانی نہیں پیتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حکم توڑنے والا ہے تو حکم رسول کیا ہے کہ جتنی جلدی سے آسانی سے ممکن ہو شادی کر دی جائے اس عمل کے اوپر جتنی ہم پابندی کریں گے اس حکم کے اوپر اتنی آسانیاں پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ آتا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ